اگر کسی کو نبی سے محبت ہے وہ کیا کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر اگر کوئی میں ایک حدیث بولتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کو لگے گی حدیث وہ آپ کے دل کو لگے گی میں نے نوٹ کی وہ حدیث علمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ امام تبری سے وہ حدیث نوٹ کرتے ہیں غور سے سنیے گا ایک صحابی حدیث کے راوی ہیں سعید ابن جبائر میرے بچوں غور سے سننا چھوٹے بچوں اور نوجوان ساتھیوں بزرگان دین غور سے سننا سعید ابن جبائر کہتے قَالَ جَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنسَارِ ایک آدمی آئے انساری آدمی الیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سننا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہو محزون بڑے غمے تھے بہت زیادہ غمے تھے فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے پوچھا یا فلان مالی آرہاکہ محزون کیوں بھئی اتنے غمے کیوں ہو تمہارا چہرہ اتنا غمگین کیوں نظر آرہا ہے اللہ اکبر وہ صحابی کا جو سوال جواب ہے سنیے گا اور ذہن میں بٹھائیے قَالَ يَا نَبِيَ اللَّهُ انہوں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کی نبی شَيُّن فَقَّرْتُ فِيهِ میں ایک چیز کے بارے میں بہت غور کر رہا ہوں اور وہ چیز مجھے غمگین کر رہی ہے میں جتنا سوچتا ہوں اتنا زیادہ مجھے فکر ہو رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے شَيُّن فَقَّرْتُ فِيهِ قَالَ مَا هُوَ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کونسی چیز ہے بھائی جو تمہیں اتنے غم میں ڈالے ہوئے ہیں قَالَ نَحْنُ نَقْدُوا عَلَيْكَ وَنَرُوْحِ نَحْنُ نَقْدُوا عَلَيْكَ وَنَرُوْحِ کیا زمانہ تھا صبح میں آتے ہیں اور شام میں آتے ہیں آپ ہمیں نظر آ جاتے ہیں جب چاہے ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیا لفظ ہے جب چاہتے ہیں اللہ اکبر نَقْدُوا عَلَيْكَ وَنَرُوْحِ آپ ابھی سعودی عرب جائیں گے روح روح کا لفظ بہت ملے گا آپ کو عرب دنیا میں روح کا لفظ بہت ملے گا یہی اسی سے نکلا ہوا ہے وہ شام کو آنے کو نروح کہتے ہیں اور صبح میں آنے کو نغدو کہتے ہیں ہم صبح شام آپ کو دیکھ رہے ہیں جب دی کرتا ہے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر وَنُجَالِسُوْخَ غَدًا اور جب چاہتے ہیں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تمہاری حدیثیں سنتے ہیں غَدًا تُرْفَوْمَا النَّبِيِّينَ اگر یہ میں کلاس میں درست دیتا نا بولتا بولو یہ لفظ غَدًا تُرْفَوْمَا النَّبِيِّينَ نوجوانوں کل ایسا ہوگا آپ انتقال ہو جائیں گے آپ کا درجہ نبیوں کے ساتھ ہوگا کہا جنت میں آپ کا درجہ نبیوں کے ساتھ ہوگا غَدًا تُرْفَوْمَا النَّبِيِّينَ آپ کا مقام کہاں ہو جائے گا اگر جنت میں آپ کو دیکھنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اللہ ہو کبر سوال کیسا ہے غَدًا تُرْفَوْمَا النَّبِيِّينَ فَلَا نَسْلُوا إِلَيْكَ فَلَا نَسْلُوا إِلَيْكَ کوئی پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا آپ کا کہاں مقام ہوگا ہم جنت میں کہاں رہیں گے اگر یہ جو فریکوئنسی سے دیکھ رہے ہیں کیسا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے نبی نے کیا جواب دیا نوجوانوں شوق وڑاؤت اس میں شوق دکھو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا نبی کو جواب نہیں معلوم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں معلوم مولی صاحب سے پوچھے تو بول دالنا مولی صاحب مولی صاحب نہیں بولے تو ان کو کیا جی آتا ہے کیا آتا یہ مولی صاحب کو آت پوچھے تو ایک وارم کے بعد بولتے ایک بار فون کرے حضرت یہ میرا سوال ہے فوراں جواب دے دینا لیبریری میں اسے اٹھانا فوراں ڈال دینا ان کے اوپر اگر نہیں دیئے تو ناراض ہمیں خود نہیں معلوم ہے کئی سوالات ایسے ہیں ہمیں خود نہیں معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کسی اور سے پوچھ لو ان کو بھی نہیں معلوم کسی اور سے پوچھ لو بڑا مسئلہ ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں اللہ کے رسول کے بارے میں فلم یرد یرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جواب نہیں دیا اس سوال کا جواب نبی نے نہیں دیا کہ آپ کا مقام مونچا ہوگا نبیوں کے ساتھ آپ ہوں گے ہم آپ تک پہنچیں گے کیسے آپ نے جواب نہیں دیا غور سے سننا انشاءاللہ اللہ نے جواب دیا وہ صحابی کا جواب اللہ نے دیا قرآن کی یہ آیت اتار کر جو سورة النساء کے اندر یہ آیت موجود ہے اللہ عز و جل نے کہا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِگِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِقَةً سورة النساء کی آیت پارہ نمبر پانچ کی آیت ہے یہ جواب وہ صحابی کا اللہ عز و جل نے دیا نبی پر وہی نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صحابی کو بلاؤ اللہ نے ان کا جواب دے دیا ہے اگر کوئی نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے سبحان اللہ یہ محبت کرو اور اللہ نے آخری کا جو لفظ ہے میں پہلے پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں پھر آیت کا پہلے کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں اللہ عز و جل آخر میں کہتا ہے کتنی بہترین دوستی ہے کیا لفظ ہے اللہ کا حسونا اولائک رفیقہ کیا لفظ ہے بولو میرے ساتھ حسونا اولائک رفیقہ رفیق کہتے دوست کو کتنی اچھی دوستی ہے یہ ایک آدمی نبیوں کے ساتھ دوست بن کر جنت میں ہے ایک آدمی نبیوں کے ساتھ دوست شہدہ کے ساتھ دوست بن کر جنت میں ہے صدیقین کے ساتھ دوست بن کر جنت میں ہے کرنا کیا پڑے گا یہ ہے موضوع اگر محبت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جنت میں انشاءاللہ بولو انشاءاللہ جنت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے قرآن کی اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اطاعت کرے گا اللہ کی جو اطاعت کرے گا اللہ کی رسول کی دو ہی باتیں ہیں جو اطاعت کرے گا اللہ کی جو اطاعت کرے گا اللہ کی رسول کی غور سے سننا جو اطاعت کرے گا اللہ کی جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا نبی کے ساتھ انشاءاللہ وہ جنت میں رہے گا سبحان اللہ یہ ہم چاہتے ہیں اگر محبت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کا ثبوت پیش کیجئے اطاعت کے ذریعے